اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عرفان یوسف اور میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بینیفٹ آف ڈاوٹ یعنی شک کا فائدہ ہم نے اپنی روز منرا زندگی میں اکثر و بیشتر یہ لفظ سنا بھی ہوگا اور بالخصوص جب ہم ٹی بی یا نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ای چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ پاکستانی عدلیہ نے فلاہ مجرم کو بینیفٹ آف ڈاوٹ یعنی شک کا فائدہ دیتے ہوئے بائزت بلی کر دیا اگر میں آپ کو مثال کے طور پر ایک ریسنٹ اگزیمپل کوٹ کرنا چاہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سرکاری آفیسر کی گاڑی نے ایک ٹریفک سارجنٹ کو دن دہارے دورانے ڈیوٹی کچل کر ہلا کر دیا اس کا پراپر ٹریل چلتا ہے اور عدلیہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ جس گاڑی نے مارا وہ گاڑی اسی سرکاری آفیسر کی تھی نمبر پلیٹ بھی وہی تھی لیکن عدلیہ نے پھر بھی اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے یہ کہہ کر بائزت بلی کیا کہ یہ کوئی نہیں جانتا یہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کہ اس گاڑی کو یہی آفیسر ڈرائیف کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا تو یہ تو ایک ایگزیمپل ہو گئی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے بہرحالی یہ عدلیہ کے معاملات ہیں یہ عدلیہ اور جج صاحبان بہتر جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم جاننے ہی کوشش کریں کہ اس بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کے فائدے کو ہم کس طرح اپنی روزمنرہ زندگی میں امپلائے کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد کیا اثرات نکل کر سامنے آئیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں ناظرین اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں جو اکثر بیماریاں یا برائیاں ہیں یا جو پرابلمز ہیں یا خاندانی ناچاکیاں ہیں وہ صرف اور صرف یا منلی ایک دوسرے کے بارے میں نیگٹیف تھاؤٹس یعنی منفی راہ یا منفی سوچ قائم کرنے کی وجہ سے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک بہت ہی مزاہیہ ناچاکی یا مزاہیہ پرابلم یا مسئلہ ڈسکس کروں تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ اکثر ہمارے یہاں شادیوں میں جی فلاں فپو ناراض ہیں کیوں ناراض ہیں ہم تو ان کی شادی میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ بھی تو ہماری شادی میں نہیں آئے تھے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا اب ایسا کیوں ہوتا ہے فپی صاحبہ یا فپا صاحب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے کسی کو سامنے والے کو اپنی شادی میں دعوت دی تھی اور وہ نہیں آ سکا تو این ممکن ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی میڈیکل ایم ایجنسی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکا ہو این ممکن ہے کہ وہ گھر سے تیار ہو کر بس نکل ہی رہا ہو لیکن این وقت پر اس کے گھر پہ مہمان آ گیا اور وہ نہیں آ سکا ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کا فائدہ اپنے رشتہ دار کو اپنے عزیز و اقارب کو اپنے دوست یاروں کو ان کی غلطیوں پر کیوں نہیں دیتے ہم یہی کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس لئے شادی میں نہیں آیا تھا کہ اس کی تو ناگ بڑی تھی یہ تو مغرور تھا اس لئے شادی میں نہیں آیا تھا ہم کیوں نہیں اس کو شک کا فائدہ دیتے وہ اس کی غلطی کو مااف کر دیتے ہیں اسے سرف نظر کرتے ہیں اس کو اس ڈاؤٹ کا فائدہ دے کہ ہم اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں کیوں نہیں ہم ایسا کرتے ہیں بلکل اسی طرح اگر میں آپ کو کوئی دوسری اگزیمپل دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بار بار ہش پہ جا رہے ہوتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو مہنگا جانور لے کر آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ صدقہ خیرات بہت بڑھ چڑکے کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اوہ جی یہ تو واوہ معاشرے میں محلے میں واوہ کے لیے کر رہا ہے ہم ایسا ہی کیوں کرتے ہیں کیا ہم خدا ہیں ناؤزو بلرا کیا ہم کسی کی نیت کو جانتے ہیں کہ وہ کیوں لے کر آ رہا ہے ہم وہاں اس کو بینفیٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے ہیں ہم حسن زن قائم کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یا رب وہ اس لیے بار بار ہش کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو ماشاءاللہ بہت مال سے نواز ہے وہ اس لیے مہنگا جانور لے کر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے بڑا دل دیا ہے وہ اس لیے لوگ بس حد کا خرش کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈڑتا ہے اس کے انت تقویٰ ہے وہ لوگوں کا خیال لگتا ہے وہ لوگوں کے گھر کے چولا جلاتا ہے ہم یہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ یہ شکتہ فائدہ اس کے احسن کاموں کو کیوں نہیں دیتے ہیں ہم ایسی چیزوں پر کیوں ڈاؤٹ دیتے ہیں کیوں منفی رویہ اور منفی سوچ قائم کرتے ہیں جہاں سے ہماری ریلیشنشپ ہمارا رشتہ خرام ہو اس بات سے مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سبق آموز واقعہ یاد آیا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کچھ عرصے قبل میں ایک بہت بڑے اسلامی مرکز میں ایک مذہبی جماعت کے ساتھ ایک درس میں بیٹھا تھا تو سامنے والے علامہ صاحب کچھ بیان فرما رہے تھے بہت اچھی بات چل رہی تھی لیکن وہ بیان کے دران نجانے کہاں اچانک سے سرسید احمد خان کی بات آگئی آپ کو بتا رہا چلوں کہ سرسید احمد خان سے کچھ مذہبی طبقے کے اختلافات ہیں اور بالکل اختلافات ہو سکتے ہیں جو جینین ہو جو واقعی اختلاف ہو کسی صحیح بات پر وہ اختلاف رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں ان کی کسی بھی عقیدے سے ان کی کسی معاملے سے لیکن سرسید احمد خان دوسری جانب ہمارے قومی ہیرو بھی ہیں جنہوں نے دیڑھ سو سال قبل مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت عظمت اور بڑھائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہئے انہیں جدید تعلیم سے لیس ہونا پڑے گا تب ہی وہ انگریزوں کا مقابلہ کر کے اپنی عظمت کو اور اپنے اس گولڈن ایرا کو واپسی حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین وہ علامہ صاحب سرسید احمد خان کی برائی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ انہیں نے یہ کہہ دیا کہ سرسید احمد خان نے جو اتنی بڑی داڑی رکھی تھی وہ داڑی انہیں نے کوئی دین داری میں یا اللہ کے خوف سے نہیں رکھی تھی اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے بلکہ انہوں نے داڑی اس لیے رکھی تھی کہ ان کے چہرے پہ کوئی بڑا دانہ کوئی پھونسی کوئی اس کسی میں چیز نکل گئی تھی جس سے ان کے چہرے کی خوبصورتی خراب ہو گئی تھی بڑا داگ دھبا ہو گیا تا تو انہوں نے اپنے چہرے کے داگ دھبے کو چھپانے کے لیے اتنی بڑی داڑی رکھی کچھ دیر کے لیے میں سوچتا رہا کہ علامہ صاحب کی عمر مشکل سے چالیس پہ تالیس سال ہے ان کے والد صاحب کی عمر زیادہ سیادہ ترسی سال ہوگی اور ان کے دادا مرہوم کی عمر زیادہ سیادہ ایک سو بیس سال ہوگی جبکہ سرسید احمد خان کا زمانہ آٹھ سے دیڑھ سو سال قبل ہے کم ہو بیش تو اس وقت تو ان کے دادا مرہوم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آن یہ سامنے بیٹھے ہوئے علامہ صاحب کو سرسید احمد خان کی اتنی ذاتی نوائیت کے بارے میں اتنے وسوق سے پتا ہو کہ انہوں نے وہ داڑی اپنے چہرے کی بدصورتی کو اور داگ دبے کو چمانے کے لیے رکھی تھی بلکہ رکھی تھی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو ناظرین میں نے اس سے ایک سبق ایکسٹرک کیا ایک اخص کیا وہ یہ کہ ہمارے اندر ہماری قوم کے اندر یہ جو نیگٹیو تھاؤٹ ہے یہ جو کسی کے بارے میں منفی روئیہ منفی سوش نیگٹیو تھاؤٹ قائم کرنے کی جو بیماری ہے وہ صرف کسی جاہل طبقے میں نہیں بلکہ ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہمارا ویل سیویلائز طبقہ بھی اس برائی اور اس پرابلم کا برابری کا شکار ہے اور ہمیں اسے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کر سکیں تاکہ ہمارے زندگیوں کے اندر وہ سکون آنسل ہو سکے اور ہمارے جو رشتے اور عزیز و قادم کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ قائم نہیں سکے اور جو لڑائیاں اور ناچاکیاں اس کا اخترام ہو سکے اس کا خاتمہ ہو سکے یہاں پر ایک بہت اچھا قول آپ سے شیئے کرنا چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا عیب تلاش نہ کرو کسی کا راز تلاش نہ کرو اور اگر مل جائے تو اسے فاش نہ کرو اب ہم اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے لوگوں کی ٹوہ میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس میں کیا عیب ہے اس میں کیا برائی ہے اور اس کو پھر جب وہ مل جائے تھا تو ہم اس کو فاش کر کے کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں کتنا بڑا ترنامہ جیسے ہم نے انجان دے دیا اس کے بڑے منفی اور سنگین نتائج ہماری زندگی میں نکلتے ہیں جو کہ ہمیں شاید فوڈر ٹائمنگ پر اس کا ناظر نہیں ہوتا لیکن ہمیں آگے جا کر کچھ عرصے بعد کچھ مہینوں بعد اس کے سنگین خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں خاندانی ناچاکیاں رشداریوں کا ختم ہونا اور لڑائیاں اور دیگر معاملات شامل ہیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آپ اس ویڈیو سیکشن کے اندر اپنے فیڈبیک کا اظہار کر سکتے ہیں میری اصلاح کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے دوران اگر میری سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا خاصگار ہوں اور اگر میری کوئی بات آپ انہوں کو بلے گی ہے تو پلیز بڑا دل کر کے مجھے ہی معاف کر دیجئے گا اور ویڈیو سیکشن میں اپنے کمنٹ سے اپنے فیڈبیک سے میری اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو تب تک کے لئے عرفان یوسف کا سلام علیکم و رحمت اللہ